بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سی ہوں گے آج ہم ڈے ٹویل پہ بات کریں گے اکسے نمبر فائی پوائنٹ سکس اس کا ہم کوئسٹن نمبر وان کریں گے فائنڈ سکیر روٹ بائی لانگ ڈویین میتھڈ کہ لانگ ڈویین میتھڈ کے طریقے سے آپ نے ان کا سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو پہلا بارٹ ہے ہمارے پاس اس کے ٹونٹی ٹونٹی فائی تو ٹونٹی ٹونٹی فائی کا سکیر روٹ فائنڈ کریں گے یہاں پہ پہلے آپ نے سب سے پہلے ان کے پیر بنانے اور پیر آپ نے بنانے ہے رائٹ سے لیفٹ کی طرف یہاں پہ کتنے پیر آ رہے ہیں تو پیر آ رہے ہیں تو اب آپ نے ان کو ڈیوائز کرنا لانگ ڈویین میتھڈ سے تو جس طرح پہلے آپ کوئسٹن کرتے ہیں کہ جس طرح یہ آپ پاس ٹونٹی ہے تو فائزہ ٹونٹی ہوتا ہے آپ نے اس طرح ان کو فائنڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ لانگ ڈویین میتھڈ ہے جو آپ کا یہاں پہ نمبر ہوگا ڈیوائزر میں وہی آپ پاس کوشنڈ میں نمبر ہونا چاہیے دونوں نمبر کیا ہونے چاہیے آپ پاس سیم ہونے چاہیے اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے یہ جو آپ پاس اندر نمبر ہے جو جس پہ آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہو تو یہ اس سے چھوٹا نمبر آنا چاہیے اس سے بڑا نمبر نہیں آنا چاہیے یہاں پہ فائزہ ٹونٹی فائی آتا ہے فور فور سکسٹین تو یہاں پہ فور فائزہ ٹونٹی آپ نے نہیں کرنا یہاں پہ دون نمبر سیم ہونے چاہیے تو فور فور سکسٹین ٹونٹی میں سکسٹین مائنس کریں گے فور اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک نمبر نیچے نہیں اتارنا آپ نے پورا کا پورا پیر نیچے اتارنا ہے یہاں پہ ٹونٹی فائی ہوگا ہے کہ پیر ہے تو آپ نے یہ پیر پورا کا پورا نیچے اتار دیا اس کے بعد یہ دیکھیں کوشن میں آپ پاس کیا ہے فور کیونکہ آپ نے فور کے ساتھ ملٹیو لے گئے ایک ہی نمبر ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہے ڈبل جب آپ نے نیکس سٹیپ کرنا ہے تو اس میں آپ نے کوشن کو جتنی سٹیپ آپ کرتے ہیں کہ اتنے آپ نے یعنی کہ یہ جو کوشن ہوگا اس میں آپ نے اس کو ڈبل کرتے جانا تو فور ہے تو فور میں آپ نے فور ہی ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ پاس کیا جائے گا ایٹ اس کے بعد آپ نے وہ نمبر نون ہے جس کو ملٹی بلائی کریں تمہارے پاس یہ 425 جائے سیم نمبر آجائیں یہاں ہم اپنے پاس کیا آ رہے ہیں آپ نے اس کو راف ورگ میں کر سکتے ہیں 81 کو 1 کے ساتھ ملٹی بلائی کیا 82 کو 2 کے ساتھ ملٹی بلائی کیا 83 کو 3 کے ساتھ 84 کو 4 کے ساتھ 85 کو 5 کے ساتھ آپ نے ملٹی بلائی کیا جب ہم 5 کے ساتھ ملٹی بلائی کریں گے تو یہ آپ پاس آجے گا 425 یعنی کہ 85 کو آپ نے 5 کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے تو 425 آگیا تو 2025 کا جو سکیر اٹھا ہے ہمارے پاس کیا جائے گا جی 45 نیکس پارٹ ہے ہمارے پاس 7921 جس طرح آپ نے پارٹ نمبر ایک ہی ویسے آپ نے پارٹ نمبر بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان کے بنانے ہیں پیر یہ آپ پاس کتنے پیر آگئے جس طرح پہلے آپ نے کہا ویسے آپ نے کہنا ہے یہ دونوں آپ پاس کیا آنے چاہیے کہ 88064 آگیا 9 میں سے 4 آپ نے مائنس کرنا ہے 5 اور 7 میں 6 اس کے بعد آپ نے پورا پیر جو ہے وہ نیچے اتارنا ہے 21 اس کے بعد یہ جو نمبر ہے آپ کے پاس 8 اس کو آپ نے کرنا ہے 8 ہے تو اس میں 8 یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ کتنے آ جائیں گے 16 اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہوگا وہ آپ نے دوننا ہوتا ہے 161 کو 1 سے ملٹی پلائی کریں 162 کو 2 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں یہ نہیں کہ یہ جو ڈیوائزر میں آپ پاس نمبر ہے کوشن میں بھی آپ پاس وہی سیم نمبر ہونا چاہیے 163 کو 3 کے ساتھ 164 کو 4 کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے رفع کرتے ہیں کب تک جب تک آپ پاس نمبر سیم نہیں آ جاتا تو یہاں پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں 169 ملٹی پلائی بائی 9 ان دونوں کو ملٹی پلائی کریں گے تو 15 21 آپ پاس نمبر کیا جے گا سیم آ جے گا اور آپ نے یاد رکھنے جتنے آپ پاس پیر ہوں گے آنچر میں بھی آپ پاس اتنے ہی نمبر آئیں گے سیم دیکھ لیتے ہیں 31 36 تو پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے ان کے پیر آپ نے بنانے ہیں پیر بنانے کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کس کو ملٹی پلائی کریں کہ اس سے چھوٹا نمبر آئے یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے 555 25 اگر ہم 6 لیں گے تو 6 36 آئے گے یعنی کہ اس سے نمبر بڑھ جائے گا تو ہمیں بڑھا نمبر نہیں چاہیئے ہمیں اس سے چھوٹا نمبر چاہیے تو 55 25 اور 31 میں سے آپ 25 مائنس کریں کیا جے گا 6 اور اس کے بعد آپ نے پورا کا پورا پیر نیچے اتارنا ہے پیر نیچے اتارنے کے بعد آپ نے یہ جو کوشنٹ ہوگا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل کرنا ہے تو 5 ہے تو 5 میں آپ نے 5 یہ ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا جے گا 10 اس کے بعد یہ جو نمبر ہے اس کو آپ نے ڈوننا ہوتا ہے آپ نے رفق کرنا ہوتا ہے کہ 101 کو 1 سے ملٹی پلائی کریں گے 102 کو 2 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے 103 کو 3 کے ساتھ 104 کو 4 کے ساتھ 105 کو 5 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے اور 106 کو جب آپ 6 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا جے گا پورا کا پورا آنسر آجے گا تو 31 36 کا سکیروٹ آپ کے پاس کیا جے گا جی 56 آجے گا اس طرح پارٹ نمبر ڈی آپ کے پاس 12.96 تو ان کو آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے پوائنٹ ختم کر کے کرنا ہو تو وہ بھی آپ فائنٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ ختم کریں گے نیچے آپ کے پاس کیا جے گا 100 پھر آپ نے 100 کا بھی لانگ ڈیویجن ملٹی پلائی سے لیدہ سکیروٹ فائنٹ کرنا ہے 12.96 کا بھی لیدہ فائنٹ کرنا ہے تو اگر آپ نے نہیں کرنا تو جس طرح پوائنٹ ہے تو آپ اس طرح بھی فائنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے آپ نے یہ آپ کے پاس پوائنٹ والا تو یہاں پہ آپ نے ایسے کرنا ہے جب آپ نے پیر بنانے پوائنٹ کے لیفٹ سائٹ پہ تو آپ نے رائٹ سے لیفٹ کی طرف ان کے پیر بنانے ہیں اور جو پوائنٹ کے رائٹ سائٹ پہ نمبر ہوں گے ان کے آپ نے پیر بنانے ہیں لیفٹ سے رائٹ کی طرف آپ نے پیر بنانے ہیں تو یہ اگر پاس کیا ہے پیر 12 ہے تو 339 4 سے کریں گے 4 4 16 آئے گا وہ اسے بھر رہے وہ ہمیں نمبر اور یہ پوائنٹ جہاں پہ لگا ہے ویسے کہ ویسے آپ نے اوپر لگا دینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے ڈبل 3 ہے تو 3 میں آپ نے 3 ایڈ کرنے کیا جائے گا 6 تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا جائے گا جی آپ نے پیر پورا کا پورا نیچے اتار دے پیر نیچے اتارنے کے بعد اس کو کوشن کو آپ نے ڈبل کر دی یعنی کہ 3 ہے تو 3 3 6 آگیا یہ جو 2 6 3 ملٹی بلے 3 6 4 ملٹی بلے 4 آپ نے ملٹی بلے کر دی جائیں کب تک جب تک آپ کے پاس نمبر سیم نہیں آجاتا تو 66 کو 6 ملٹی بلے کریں گے 396 آجے گا تو 12.96 کا سکیل آپ کے پاس کیا جیگا جی 3.6 آجے گا